فرنس کمنٹ باکس میں بہت سارے میر ویورز میں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی مردانہ کمزوری کا کوئی علاج بتائیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ سیکس کو انجوائی نہیں کر پاتے اکثر جن نوجوان لڑکے جن کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ احتلام ہو جاتا ہے روزانہ احتلام پر کیسے کابو پہیا جائے ہمیں مردانہ کمزوری کا حل بتایا جائے کیونکہ جوانی میں یہ ہوتا ہے کہ مجزنی کرنے سے یا گندی موویز دیکھنے سے یا دماغ پر سیکس کو ہاوی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو بھار بھار احتلام کے شکایت ہو جاتی ہے یا جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے ان کو کہ بھئی ہمارا جو عضو خاص ہے وہ اس میں سختیں نہیں آتی وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور دخول ہوتے ہی نسچارش ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سیکس ٹائمنگز کو ہے اپنے اس عمل کو جو ہے اس کو ہم پورا انجوائی نہیں کر پاتے اور افسر کی بیویاں بھی انہیں تانے دیتی نظر آتی ہیں کہ بھئی تم تو آتے ہو سیکس ایسے ہاں بھی ہو جاتا ہے ایسے شہرت تاری ہو جاتی ہے کہ شرمگاہ کو بس ٹچ کیا اندر بھی نہیں جا پاتا اور فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی شکریت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مرد حظرات یہ بھی کمنٹ بوکس میں کمنٹ کہا جاتا ہے کہ کوئی دبا بتا دیجئے کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ اس جو خاص میں سختی آ جائے یا سیکس کے ٹائمنگز بڑھ رہی ہیں کیونکہ فوراں نہیں دسچارج ہو جاتا ہے اندر بھی نہیں ہو پاتا اندر داخل ہوتے ہیں دسچارج ہو جاتے ہیں جو خاص جو دیلہ پہن جاتا ہے وہ سختی نیادی جو سختی اس عمل کے لئے ریکوائیڈ ہوتی ہے جس سے خود بھی سیٹسپائی ہوا جائے اس عمل کے دوران اپنے لائف پارٹنر کو بھی سیٹسپائی کیا جائے یعنی ایسی باتیں حق ازوجیت عطا کرنا ہے تو دونوں طرف سے تسکین اور سرور وارا معاملہ ہے اس کو صرف یہ دھوڑی ہے کہ ایک فوملیٹی جو ہے وہ پوری کرنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ رب اللہ کی رلزات نے جو ہے ایک جنسی عمل رکھا ہے اور ایک والات کی پیدائش کا عمل رکھا ہے اس عمل کے ذریعے اور میاں بیویں ایک دوسرے سے تسکین پاتے ہیں ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں اور علموں کو انجوائے کرتے ہیں اب وہی علمے جو ہے وہی کام جو ہے انسان کے لئے پریشانی کا باعث بن جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب چچرات آجاتی ہے وہ خلات آجاتی ہے اور جنجرات کا شکار ہو جاتا ہے اور اکثر بیویں ہمیں مرد کے پاس نہیں جاتی کہ دو منٹ میں یہ خاکاری ہو جائے گا اور کیا فائدہ ہے یا مرد جو ہے وہ شرمندگی کا ہوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بیوی پھر چڑی ہو جائی تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ہم بستری سے استناب کرنے لگتے ہیں اور یہ بات بھی نقصان نہیں ہے کچھ کچھ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ بھئی حمل جو ہے وہ رک نہیں پاتا کیونکہ ہمارے جو ہے اندر مرتانہ کمزوری ہے تو حمل جو ہے وہ رک نہیں پاتا تو چلی چلتے ہیں میں ان تمام باتوں کی طرف جن کو یہ پروگلمز ہیں کہ بار بار احتلام ہو جاتا ہے جن نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہے اور جن شادی شدہ مرد حضرات کو یہ مسئلہ ہے کہ میں اس جو خاص جو وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے فورا نہیں سکر جاتا ہے اندر جاتے ہی جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے اندر جاتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا پھر ابھی شرمندگاہ کی طرف ابھی ٹچی کیا ہے اور فارغ ہو گئے تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ میں آپ کو اس کے لئے ایک رمیٹی بتاتی ہوں ایک ترقی بتاتی ہوں کہ کیسے حل کرنا ہے چونکہ انسان کی مردانہ کمزوری کا تعلق دماغی کمزوری سے ہوتا ہے تو اگر دماغ پر فوراً اس کے شعبت سوار ہو گئے یعنی دماغ پر اس کا کنٹرول نہیں ہے تو اس کے اوپر ان تمام چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اپنے نصبے کس طریقے سے کاب اپاتے ہیں کیسے وہ ٹائمنگ اپنی جو ہے انکریز کرتا ہے اور پر روسکا ہے ایک ترک اکھروٹ کی گریہ نہیں ہے کہ آپ کو اچھا مل جاتا ہے تو اکھروٹ لےانا ہے اور بھارک پالٹر بنا کے لے اکھروٹ لےنا ہے اور اکھروٹ کا اقصہ پالٹر مل بھی جاتا ہے اور انکریز کرنا چاہوت کو آپ اپ کو بنا رہیی آپ کو ساتھا لگ سواری اللہ پھر ان دونوں کو ملا کے آپ کو کیا کرنا ہے ایک بارٹل بھر کے رکھ دینی ہے سمجھ میں رہا ہے اکھروٹ کا گریہ لے کے آپ کو اس کو پورٹر بنا لینا اور پیور یا اوگینک شہر جنہیں وہ لے کے آپ کو اس میں مکس کر کے ایک بارٹل بھر کے رکھ دینی ہے اور صبح نیہار مو یا ناشتے کے بعد جیسے آپ کو ٹھیک لگے ضروری نہیں کہ نیہار مو پینے سے بہت زیادہ فائدہ سے لوں گے یعنی صبح کے ٹائم میں اگر ہم نے ناشتے کر لیا ہے کچھ کو نیہار مو کچھ چیز اچھی نہیں لگتی اور وامٹنگ ہو جاتی اور بہت زیادیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو جو آپ کو اچھا لگے ہیں تو ناشتے سے پہلے یہ ناشتے کے پر اس وقت ایک تیبل سپون جو ہے جو ہے جو چاہے اس وقت چاہے کا سمجھ ہوتا ہے وہ لے لیں اور ایک وقت وہ آپ شام کو لیں ٹھیک ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ آپ شام کو لیں ایسے گیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی دماغی کمزوری بھی کم ہو جائے گی اور دماغی کمزوری سے آپ کی مردانہ کمزوری پر بھی آپ جو ہے کابو پا لیں گے اور جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہم بسری کے عمل کو اپنے بیوی کے ساتھ انجوائی نہیں کر پاتے ہم ان لمحوں کو بھرپور طریقے سے لذت حاصل نہیں کر پاتے نہ ہمارا لائف پارٹر ہم سے کچھ ہوتا ہے نہ ہم کچھ ہوتا ہے اور حمل بھی نہیں تھیار پرتا ہے یا وہ نوجوان جو کہے شکاید کر کے نظر آنے کے بھی ڈیلی احتوام ہو جاتا ہے تو ان کے تمام مسائل کا حل اس ریمیڈی میں ہے آپ ٹرائی کیجئے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے آپ کے حضور خاص میں تھیلہ پن بھی ختم ہو جائے گا سختی بھی آ جائے گی آپ کے ٹائمکس میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور دسچارج بھی آپ جلدی نہیں ہوں گے اور دوسری بات ہے کہ اگر اولاد یعنی حمل نہیں ہو رہا آپ کے ہاں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس ریمیڈی کو یوز کر کے کچھ ہی مہینوں میں آپ کو خوشکبری حاصل ہو جائے گی اور جن نوجوانوں کے احتوام کا دوران ایک رات کا یا ایک دن کا ڈسٹنس ہے تو آہستہ آہستہ ان کا ڈسٹنس پہلے دو سے تین دن ہوگا پھر چل تین سے چار دن اور پھر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا دیکھیں کیا کرنا ہے آپ کو یہ دوہ استعمال کرنی ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ بھرپور طاقت کا خزانہ ہے اس ریمیڈی کو اس درکی کو استعمال کرکے نہ صرف آپ مرتانہ کمزوری پر کابو پا سکتے ہیں بلکہ آپ کی دماغی کمزوری بھی دور ہوگی آپ کی آسابی کمزوری بھی دور ہو جائے گی جو آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے کبھی ہاتھوں میں درد کبھی پاؤں میں درد کبھی پٹھوں میں درد کبھی کمر میں درد جس کی وجہ سے آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو بھرپور انجوائی نہیں کر پاتے تو یہ آپ کی ان تمام کمزوری بھی اچھے سے کابو پا لے گا اور آپ پور طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائی کر سکیں گے آج اس کا ٹاپک آپ کو پسند ہے موسیقی